اسلام علیکم میں ہوں میب اور میں آگے ہوں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں ایک سپوس کرنے جا رہا ہوں فول قائدہ عظم زندہ باد مووی کو اور قائدہ عظم زندہ باد کی میں پوری کی پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہوتا یہ کہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بچے سے ایک ایسا بچہ جس کا باپ اس کو بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے ہی بتا رہا ہوتا ہے یہ جو پیسہ ہے نا یہ جو نوٹ ہے میرے پاس کوئی نوٹ ہی نہیں ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا نوٹ کے اوپر یہ جو قائدہ عظم کی تصویر ہے یہ قائدہ عظم ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اس نوٹ سے جو کام بھی کر رہے ہیں وہ قائدہ عظم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں وہ ہم سے خوش ہوں گے اگر ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو قائدہ عظم ہم سے نراز ہوں گے یہ اس بچے کے مائن میں بٹھا دیا جاتا ہے بچپن سے ہی اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ نا سٹوڑی سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی فائیو سے کراچی کا ایک انسپیکٹر ہے اس کا بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ جو نوٹ ہے نا اس کے اوپر جو قائدہ اظم کی تصویر ہے یہ صرف تصویر نہیں ہے یہ قائدہ اظم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بچہ یہی سمجھ رہا ہے وہ بچے کچھے کچھے کچھ کچھے 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 ایک سارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں صرف چھپ چھپ کے کوئی کہیں اگر مجرے ہوگی ہے دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ سپانچ ہے بچے نا ملکے چاہتے ہیں کہی وقت مجرہ ہو رہا ہوتا ہے ہوتا ہے تو وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب وہ بچہ کہتا ہے کہ مجرہ ہو رہتا ہے اب اس مجرے میں نوٹوں کی برساہت توڑی ہوتی ہے اس عورت سے عورت کے اوپر جو عورت وہاں مجھے میں ناچ رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر نوٹ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں جب وہ بچہ یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے نہیں یہ گندے لوگ ہیں پیچھے ہڑ جاؤ ہم ان کو نہیں دیکھتے تو وہ دوست پوچھتے ہیں ان کیوں گندے ہیں یہ کیا گندہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ نا اس کی قائدہ عظم کی تصویر کو اس کی اوپر سے پھینک رہے ہیں قائدہ عظم ان سے نراز ہو جائے گا وہ بچے اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ قائدہ عظم کیوں نراز ہوگا قائدہ عظم کیا دیکھ رہے ہیں وہ بچے مزاق اڑاتے ہیں تو وہ وہاں سے روتا ہوا نا نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے اپنے گھر کو تو وہ تب اس کا مائنسیٹ یہ کہتا ہے کہ میرا جب باپ میں یہ کہانی سناتا ہے کہ قائدہ عظم ہمیں دیکھنے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس کا مائنسیٹ چینج ہوکے وہ لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں جو پیسہ ہے وہ صرف پیسے کو اس کا باب کہتے ہیں یہ پیسہ صرف پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ ایک بہت عظیم چیز ہے لیکن وہ پھر دوبارہ اس کا مائنسیٹ چلا جاتا ہے کہ یہ پیسہ پیسہ ہی ہے اس پیسے سے ہم کچھ خریدو ایش کرو موچ کرو جو کچھ مرضی غلط کام کرو بس یہ پیسہ ہی ہونا چاہیے تو اب وہ پھر وہی جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے وہ چھوٹی عمر سے ہی نا گندی چیزوں میں کھیل کود میں جن چیزوں سے پہلے وہ بچ رہا ہوتا ہے انہی چیزوں میں وہ پیسہ لگانا شروع کر دیتا ہے اچھا اس کے بعد نا کیمرہ آف کر دیا جاتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں بیس سال بعد اب بیس سال بعد وہی بچہ انسپیکٹر بن جاتا ہے پولیس میں چلا جاتا ہے اس کا باب ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ رشوت لینا کو عام سمجھتا ہوتا ہے ہر کام میں رشوت لینی ہے اور رشوت لینے والوں کے اس کو باپ کہا جاتا ہے وہ اپنے سینئرز کو بھی کھلاتا ہے خود بھی کھاتا ہے اپنے جونئرز کو بھی کھلاتا ہے صرف وہ ہر کام میں چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی وہ رشوت لیتا ہے اور وہ اتنا زیادہ رشوت خور اور جھوکا ہوتا ہے کہ اس کا شاید کوئی مقابلہ ہی نہیں کر پاتا اور یہ چیز دکھاتے ہیں کہ وہ ایسا ایک دور ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے رشوت لینے میں کہ میں اس سے زیادہ رشوت لوں گا میں اس سے زیادہ لوں گا تو اب یہاں پہ ہیروین کے انٹری ہوتی ہے ہیروین کے انٹری کچھ ایسے ہوتی ہے کہ ایک بیلڈنگ سے نا سارے لوگ سب لوگ میں نیچے سے دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ اوپر کوئی بیلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگا رہی ہے نا کوئی خودکشی کے لیے کہی ہے اب وہ ہر کوئی ایک دوسرے کوئی بچاؤ اس کو یہ لڑکی گر جائے گی مر جائے گی اور وہ فادمصطفا دیکھتا ہے فادمصطفا لوگوں سے کوئی تاہی کہ یہ کیوں اوپر چل رہی ہے نا تو کیا ہوا ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خودکشی کر رہی ہے نا تو اب فادمصطفا اس کو بچانے جاتا ہے فادمصطفا کا نام ہوتا ہے غلاب مووی میں تو اب غلاب اس کو بچانے جاتا ہے تو غلاب وہ سیڑوں سے جھرکے اور اوپر کافی بھڑی بیلڈنگ ہوتی ہے اور بیلڈنگ کے اوپر تک جاتا ہے اور اوپر ایک ایک کسی فلیٹ کے نا کھٹکی سے جھان کے اسے کہتا ہے ادھر آو میرا مجھے اپنا ہاتھ پکڑاو وہ کہتے ہیں نہیں چھک کر جاؤ میں اس بلی کو بچانے آئی ہوتی ہے تو وہ ایک بلی کو بچانے آئی ہوتی ہے وہ بلی بہوتی نا بلیڈنگ کے سائیڈ پر پڑی ہوتی ہے وہ میاؤں میاؤں گٹی ہوتی ہے تو وہ اس کو بچانے آئی ہوتی ہے اور وہ اس کو پکڑ کے سیف لا کے ایک آنٹی کو دے دیتی ہے اس بلی کو وہاں پہلی نظر میں وہ فرسائیڈ لوو ٹائپ کا ہو جاتا ہے فاظ مصطفیٰ کو مائرہ ہان کو نہیں اب اس کے بعد سین کٹ ہو جاتا ہے اب پھر دکھاتے ہیں کہ مائرہ خان ایک سکوٹر پر جاتی ہے اور ایک عورت کے بعد وہ عورت بند کباب کی ایک لیڑی لگاتی تھی تو ایک چوک کے درمیان میں تو وہاں سے اس کے کافی زیادہ کسٹمرز تھے اور بند کباب اس کی کافی زیادہ لیڑی چل رہی ہوتی ہے تو مائرہ خان اس سے بند کباب لیتی ہے اور کھاتی ہے تو اس کو جان پہ چان ہو جاتی ہے جب بھی اب کسی کے پاس زیادہ جائیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ مائرہ خان اس کے پاس ریگولر اس کی کسٹمرز تھے تو اس سے وہ بند کباب لیتی ہے تو وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک کتہ آیا ایک بلی اس کو پکڑاتی تھی کہ یہ بلی ہے اس کو کوئی یہاں چھوڑ گیا ہے یہاں مجھے رستے سے ملی ہے اس کا کوئی والی بار اس نہیں ہے تو تم اس کو فیس بک پہ چڑھا دینا اور کوئی مل گیا ہے تو اس کو پنچھا دینا جس کی بھی ہوئی تو مائرہ خان اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور اپنی سکوٹر کے پیچھے ایک بوکس ہوتا ہے اس میں رکھ دیتی ہے تو پھر مائرہ خان واہ سے چلی جاتی ہے تو لائک دکھاتے ہیں کہ ایک روڈ کے اشارے پر رکھتی ہے تو وہاں پہ کچھ گنڈے آتے ہیں اور کچھ لڑکی پسٹرول لے کر اور نکالتے ہیں ہمارا ہم کو کہتے ہیں کہ اپنا موبائل نکالو موبائل نکالو تو وہ اپنے پاس ایک چھوٹا بٹنوں والا موبائل نکال کے اس کو دے دیتی ہے اس کو پکڑاتی ہے کہ یہ لے جلو میرے پاس ٹھیکی موبائل ہے اب وہ کہتے ہیں تمہاری حالت دیکھ کر تو نہیں لگ رہا یہاں سین کٹ ہو جاتا ہے پولیس ٹیشن کا سین آتا ہے اور پولیس ٹیشن میں یہ دکھاتے ہیں کہ فاد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے ایک سپاہی جو بھی ہے پولیس والا نا وہ اسے کہتا ہے کہ ہم نے ایک چھوڑ پکڑا ہے اور اس چھوڑ سے یہ موبائل اور یہ کچھ جولی وغیرہ برامد ہوئی ہے یہ سمان ہے تو یہ اس سے برامد ہوئے ہیں تو فاد مصطفیٰ وہ سمان دیکھتا ہے اور اس میں وہ موبائل بھی ہوتا ہے فاد مصطفیٰ اس موبائل کو پکڑتا ہے کھولتا ہے تو وہ اس کی پروفائل پکچر مائرہ کھان کی لگی ہوتی ہے تو وہ اس موبائل کو رکھ لیتا ہے تو کہتا ہے یہ جو باقی چیز ہے نا یہ باقی چیز ہے تم لوگ آپس میں بانت لیں تو اب وہ باقی سارے جو ہیں پولیس والے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو بھی تھے سپائی ہو گیا رہا نا تو وہ پھر وہ چیزیں پکڑ لیتے ہیں کوئی کیا پکڑتا ہے جوید شیخ بھی تھا اور جوید شیخ کی اکٹرنگ بہت اعمال کی تھی جوید شیخ بھی نا فاد مصطفیٰ کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے فاد مصطفیٰ کے سینئر ہوتا ہے مود اسلم اور میں مود اسلم بھی بہت ایک چینج لگا ہے اس رول میں بہت بہت مزی کا تھا تو اب وہ سارے نا وہ جو چیزیں تھی وہ اپنے آپس میں بانٹ لیتے ہیں فاد مصطفیٰ کے پاس آ جاتا ہے مائرہ خان کا فون مطبع یہاں سے ظاہر ہے کہ ان کی دوسری ملاقات ہونے والی ہیں تو اب یہ مائرہ خان یہ کرتی ہے کہ مائرہ خان کے گھر کے پاس گھر کے ساتھ ہی نا ان کا ایک ہمسائیہ ہوتا ہے بلال تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ بلال ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتی ہے کہ میرا فون ٹریس کر رکھ کے دو بلال جو ہوتا ہے وہ ہیکر ٹائپ کا سمجھ لیں یا کمپیوٹر یوزر تو وہ اس کے فون کی لوکیشن نکال کے دیتا ہے مائرہ خان کو عطا رکھتا ہے کہ تمہارا فون نا اس اس جگہ پہ لیکن یہ جگہ بہت ڈینجرس ہے لیکن مائرہ خان پھر بھی چلی جاتی ہے اب جب مائرہ خان وہاں پہ جاتی ہے تو مائرہ خان جاتی ہے تو اب بھی وہاں پہنچی ہوتی ہے تو وہاں پہ فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ انٹری ہو جاتی ہے ہمارے ہیرو کی اور ہیرو وہ پھر لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے جو بھی گنڈے جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان کو مارتا ہے اور یہاں تھوڑی سی فائٹنگ والا سین ہوتا ہے فادم صفحہ ایک ہی سارے گنڈوں گردوں کا مار دیتا ہے اور ایک الگ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی پرانی مووی کا مکچر ہو کہیں پرانا ایکشن نہیں وہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا تو اب وہ لاز پہ جو مار مرد کے بعد فادم صفحہ مائرہ خان کو اس کا فون دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا فون اور میں پولیس والا ہوں جو بھی اور پولیس کی بھی گاڑی آ جاتی ہے اور پھر نام مائرہ خان کو کہتا ہے کہ آج ہو میں نا تمہیں گھر تک چھوڑ دے تو مائرہ خان کہتا ہے کہ نی نی میں خود چلی جاؤں گی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم مجھے بھی پک کر لو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلے جاؤں گا مجھے بھی تمہیں گھر تک چھوڑ دینا تو مائرہ خان اس کو بھی ساتھ بٹھا لیتی اب سکوٹر میں دونوں جا رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ مائرہ خان اس کو پوچھتے کہ تم نے کہاں اترنا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے کہیں بھی نہیں اترنا جہاں تم نے جانا ہے چلی جاؤ کوئی مسئلہ نہیں تو وہ مائرہ خان پوچھتی کوئی بات نہیں آپ جہاں بھی بولو گے میں وہاں آپ کو لے جاؤں گی میں وہاں آپ کو اتار دوں گے تو فادمصفہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ نے جہاں ڈروپ ہونا ہے میں بھی وہاں ہی ڈروپ ہو جاؤں گا پھر مائرہ خان اپنے گھر اس کو لے جاتی ہے تو وہ گھر کے اندر تو نہیں لے کی جاتی لیکن باہر سہی نا وہاں فادمصفہ کو مائرہ خان کے گھر کا پتہ چل جاتا ہے اور پتہ مک جاتا ہے تو مائرہ خان اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو فادمصفہ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ڈکٹر ہے اینیمالز کی تو آئے روز فادمصفہ اس کے پاس کبھی کوئی بلی لارہ ہے کبھی کوئی چوخہ لارہ ہے کبھی کوئی پروکڈال لارہ ہے کبھی کیا لارہ ہوتا ہے اس کے پاس اور اس کو کہتا ہے یہ نو بولو تو کبھی کوئی کتے کا بچہ لارہ ہے کبھی کیا لارہ ہے نا تو مطلب ان کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے دونوں کی پرینٹریپورٹ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا رہے ہوتا ہے کہ فادمصفہ بہت زیادہ لے رہا ہوتا ہے تو فادمصفہ وہ جو آنٹی ہوتی ہے نا جو آنٹی کا دکھاتا ہے آنٹی کا بتایا جاتا ہے کہ مائرہ خانہ سے بند کباب کھاتی ہے اسی سے فادمصفہ اسے کہتا ہے کہ آنٹی کو کہتا ہے کہ آنٹی اپنی یہ جو بند کباب کی ریڑی ہے نا یہ آج سے تم یہاں سے ختم کر لو تمہارے جو ریڑی کے سامنے جو نیا ہوتل بنایا نا وہ ہوتل کا کام نہیں چلتا تمہاری ریڑی کی وجہ سے ہوتل کا جو ہے ایشو ہے وہ ایشو بنتا ہے جو بھی ہے نا تو وہ آنٹی کو کہتا ہے کہ کل سے تمہاری ایدھر ریڑی ناظر نہ آئے ورنہ جو بھی ہے نا تمہارا حشر بہت بڑا ہوگا اور میں اگلی بار جب آؤں گا تو میں انسپیکٹر کی وردی میں آؤں گا اور پوریس کی وردی میں آؤں گا اور اگلی بار جو ہے نا لاتھی چلا ہوں گا اس اس سے وہ ریڑی لیتا ہے یہ دکھاتے ہیں تو فاد مصفا نے اپنے گھر میں قائد عظم کے تصویر لکھا رکھی ہوتی ہے اور اس تصویر کی بیک سائیڈ پہ اس نے ایک ہول بنایا ہوتا ہے ایک ڈباز ہوتا ہے اور اس کے اندر پیسے پڑے ہوتا ہے بہت سارے پیسے ہوتا ہے جو بھی اس کی ریڑی ہوتا ہے اب وہ دکھاتے ہیں کہ فاد مصفا کے ابو قوی خان وہ قوی خان ان کے ابو بنے ہوئے لائک جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جب فاد مصفا بھرا جاتا تو اس کے ابو قوی خان نے تو قوی خان کی بھی اکٹنگ بہت اچھی ہے یہ ایک ایسا رول ہے کہ لائک وہ بہت ہی پوزیٹیو رول ہے جو دکھا رہے ہیں کہ ایک ایسا انسپیکٹر جس نے کبھی رشوت نہیں لی کچھ بھی نہیں کیا جس نے اپنی سرکاری جو پیسے تھے انہی کو استعمال کر کے اپنی زندگی گزاری جس ہلال کے پیسوں سے گزاری اور ہلال کے پیسوں سے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی آپ کی نیرز پوری ہو جاتی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو یہ چیز انہوں نے کنسپٹ دی کہ آپ لیکن پھر بھی آپ اپنی نیرز پوری کرو ہلال کے پیسے کماؤ اور باپ کی ایک ایسی سوچ ہوتی ہے اور ایسا ہی ایک باپ ہونا چاہیے اب وہ جو باپ ہے نا وہ قید آدم کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں نا موسم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آمدی اور بارش والا اور بادل گھر جڑے ہیں کچھ ایسا ہوتا تو وہ جو تصویر ہے وہ تھوڑی سے ہل جاتی ہے اب وہ کبھی خان اس تصویر کو سیدہ کرنے لگتے ہیں تو وہ تصویر جو ہے نا وہ نیچے گھر جاتی ہے زمین پر اب وہ جب زمین پر گرتی ہے تو کبھی خان ان کو تصویر کو اٹھا کے اوپر کرتے ہیں دوبارہ لگانے لگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے تو ایک ہول بنا ہوئے اور اس کے اندر پیسے ہیں وہ پھر اندر دیکھتے ہیں اندر سے تھوڑے پیسے نکالتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اندر تو بہت زیادہ پیسے ہیں بس وہ ابھی یہ دیکھ ہی رہتے ہیں پیچھے سے فادمصطفہ آتا ہے جب فادمصطفہ آتا ہے تو وہ بھی چھپ خموش کہ ابھی میرے باپ کو سب کچھ میری سچائی پتا چاہ جائے گی تو کیونکہ فادمصطفہ نے اپنے باپ سے سب کچھ چھپایا ہوتا ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا فادمصطفہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میں تو بہت ایک اماندار انسان ہوں میں نے کبھی رشوت نہیں لی اور یہ وہ جیسے آپ مجھے کہتے رہے میں ویسے ہی کرتا رہا ہوں اور ویسے ہی کرتا رہوں گا تو اب قوی خان کے ساتھ انسان نے جب یہ راز کھلتا ہے کہ فادمصطفہ بہت زیادہ ہے اس نے رقم جمع کی ہوئی ہے رشوت لے لے کر حرام کا پیسہ تو اب وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے شرم میں ڈبو دیا یہ وہ تھوڑی ایموشنل باتیں کرتا ہے اور وہاں سے اپنے گھر سے وہ قائدہ عظم کی تصویر لے کر نا نکل جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس دعا کرتا ہے کہ یہ جو قائدہ عظم کی تصویر ہے یہ تمہارے پاس رہے ہی نا قائدہ عظم تم سے نراز ہو جائیں اور ہو جائیں اور لائک یہ قائد عظم کی تصویر ہی تمہیں دیکھنے کو نصیب نہ ہو اب وہ چلا جاتا ہے وہ ان کے گھر کے ساتھ تھوڑا ساتھ ہی نا ایک اور کمرہ ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنے میڈل وغیرہ اور اپنے وقت کے جو ان کو میڈل حاصل ہوتے ہیں مانداری کے یہ وہ تق میں پیادہ بورڈ رکھے ہوتے ہیں اور اپنی تصویریں کچھ لگائی ہوتی ہیں تو وہاں جا کر نا وہ قائد عظم کی تصویر ہوتے ہیں کیوں سینے سے لگا کے لیٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا موجزہ دکھا دے کوئی ایسا موجزہ دکھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو حرام کمار ہیں ان سب کو سمجھ آ جائیں اور حرام کے پیسے اور حلال کے پیسوں میں ایک فرق آ جائے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ حلال کے پیسے علاق ہو جائے اور حرام کے پیسے علاق ہو جائے اب وہ وہاں پہ رات ہو جاتی ہے فادمسوہ بہت پریشان ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ کو سب کچھ پتا چل گئی ہے پھر جب صبح فادمسوہ اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے تو چائے بناتا ہے اپنے باپ کو دینے کے لیے جاتا ہے اس کے روم میں وہ جو گھر سے توڑا سا باہر ہوتا ہے تو اس روم میں جب چائے دینے جاتا ہے تو اپنے باپ سے سوری اگرہ کرتا ہے باپ نا یوں کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو وہ سوری اگرہ کرتا ہے جب وہ باپ کے پاس آتا ہے باپ کو ہی لاتا ہے تو باپ ہمارے چھکیا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو باپ ہے وہ مارے چھکیا ہوتا ہے تو فادمسوہ یہی لائک ان کا جنازہ دکھاتے ہیں اور ایک سے اٹھ سانگ چا وہ بھی سانگ بہت سویٹ سا سانگ تھا تو وہ ایک سانگ پیئے ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے تو پھر فادمسوہ جاتا ہے ایک بندے کے پاس تو پھر فادمسوہ اگلے دن اس کے باپ کا جنازہ ختم ہو جاتا ہے تو فادمسوہ پٹرول ڈھلوانے جاتا ہے پٹرول پمپ ہے اور جب پٹرول ڈھلوانے جاتا ہے اس کو پیسے دینے لگتا ہے فادمسوہ اس کو نوڈ پکڑاتا ہے تو اس کے اوپر قائد آزم کی تصویر ہی نہیں ہوتی اور فادمسوہ اپنے باس اپنے سارے نوڈ اپنے والیٹ میں چیک کرتا ہے کسی نوڈ پہ بھی قائد آزم کی تصویر ہی نہیں ہوتی اور فادمسوہ جب گھر جاتا ہے تو گھر جا کے وہ اپنے اس قائد آزم کی تصویر کی جو پیچھے والا ہیڑیا ہوتا ہے جہاں اپنے پیسے رکھے ہوتا ہے سارے پیسے باہر نکالتا ہے کسی پیسے پر قائد آزم کی تصویر ہی نہیں ہوتی تو وہ بہت ایک حیران ہو جاتا ہے شوکٹ ہو جاتا ہے پھر اپنے اس کی باپ کو یاد آتی ہے بات یاد آتی ہے کہ اللہ کرے تمہارے پاس قائد آزم رہے ہی نا وہ چلے جائے نا لائک وہ تم سے نراز ہو جائیں تو وہ پھر روتا ہے پھر کہتا ہے میرے مجھ سے قائد آزم نراز ہو گئی پھر وہ اپنے نام جب پولیس ٹیشن جاتا ہے نا تو وہاں وہ بات یہ بات شیئر کرتا ہے جوید شیئر سے اور جوید شیئر بہت زیادہ نا ہستا ہے ان پر اور کہتے کہ کہ آپ پاگل ہو گئے آپ کو کیا ہوا ہے یہ آپ کو اپنے حلاج کرویا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا آپ کو کسی نے چونہ لگا دیا تو اب وہ جوید شیئر بھی جب گھر جاتا ہے نا اگلے دن اگلے دن نا صبح ہو صبح ہو ہی جوید شیئر کی بیوی اس سے پیسے مانگتی ہے وہ سوکے نا اس کو اپنے بٹوے سے پیسے نکال کے دیتا ہے اور اس کی بیوی کہتا ہے کہ یہ کسی بھی پیسے پڑھنا کائزہ عظم کی تصویر ہی نہیں ہے تو ہماری جیب میں جتنے بھی نوٹ تھے ہمارے گھر میں جتنے بھی نوٹ ہیں کسی نوٹ پر پک کائزہ عظم کی تصویر نہیں ہے یہ کہاں سے لے آئے ہو تم لوگ یہ پیسے نا نکالی پیسے وہ جوید شیئر بہت حران ہوتا ہے وہ صبح صبح اٹھتے ہی نا پھر جاتا ہے اور فادمسطفہ کو بتاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ تو وہاں سے نا فادمسطفہ کو ایک اور چیز پتا چلتی ہے جس جس کو فادمسطفہ یہ بات بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور لائک کہ کائزہ عظم کی تصویر غائب ہو جائے گا اگر حرام کا پیسہ ہے تو تو اس تو یہاں سے نا فادمسطفہ کو ایک چیز کا پتا چلتا ہے کہ وہ جس جس کو کہے گا نا کہ میرے پاس یہ ہوا ہے اور اگر اس کے پاس حرام کا پیسہ ہوا ہوگا تو وہ حرام کے پیسے سے جتنے بھی پیسے ہیں ان کے پیسوں سے کائزہ عظم کی تصویر غائب ہو جائے گی تو یہاں کائزہ فادمسطفہ اپنے انسپیکٹر کے پاس جاتا ہے اور فادمسطفہ یہاں سے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے وہ رشوت لینا منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ سے میں رشوت نہیں لوں گا وہ سیدھا ہو جاتا ہے وہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرتا اور صحیح کاموں میں آ جاتا ہے جو رشوت لینا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور ایک اچھا اس کو پھر پوزیٹیو رول کی طرف آ جاتا ہے اور لاسٹ اور یہاں وہ پھر ہر کسی کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور وہ پھر یہاں پہ ایک چیز دکھاتا ہے کہ وہ کائزہ عظم کی تصویر واپس کیسے آئے گی پیسوں سے تو وہ اگر پیسے رشوت والے پیسے اگر صحیح لوگوں کے پاس مہنچ جائیں گے جن کے وہ پیسے ہوں گے مطلب وہ پیسے عوام کی تھے اور وہ پیسے اگر صحیح میں عوام کے پاس مہنچ جائیں گے تو ان پہ کائزہ عظم کی تصویر واپس آ جائے گی پھر فادمستو آپ نے وہ پیسے ہیں وہ لوگوں تک واپس کرنا شروع جاتا ہے لوگوں کو دینا شروع کر جاتا ہے تو وہ لوگوں کے جو لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان پہ کائزہ عظم واپس آ جاتے ہیں تو یہاں سے وہ پھر اپنے جو ملک کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو بتاتے ہیں کہ قائدہ عظم کی جو تصویر ہے وہ پیسوں سے گائب ہو جائے گی اگر آپ لوگ رشوت لیتے رہے تو سب ہستے ہیں ایک بار تو ایک بار تو سارے کے سارے ہستے ہیں اس کی باتیں سن کے کہ یار یہ تو مدہ کر رہے یہ وہ ہے جب وہ اگلے دن دیکھتے ہیں اپنے گھر جا کے اپنے پیسوں میں تو کسی کے بھی پیسوں پر قائدہ عظم کی تصویر نہیں ہوتی تو یہاں جو بھی رشوت لے رہے ہوتا ہے کسی کے باتوں پر قائدہ عظم کی تصویر نہیں ہوتی اور یہاں پھر سارے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں مطلب وہاں ایک چیز پھر کچھ لوگ نے امین نے وغیرہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں نہ ایسے نوٹ بنائیں جس پہ قائدہ عظم کی تصویر ہی نہ ہم قائدہ عظم کی تصویر نوٹر سے ہٹا دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا عوام بھی پھر بول اٹھتی ہے پھر سارے میڈیا بھی بول اٹھتا ہے کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ وہ تو یہاں سے پھر وہ ایک رانہ سائب ہوتے ہیں نیر عجاز کریکٹر ہے وہ تو نیر عجاز بھی ایک پولیٹیشن بنے ہوئے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنا پیسہ کسی طریقے سے نا گھر سے نکال کے چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور فادم سوان کے گھر پر ڈاکہ ڈالتا ہے لائک وہ ڈاکہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو لائک وہ چھاپا مارتے ہیں تو چھاپا مارتے ہیں تو چھاپے میں وہ پیسے وہ گھرہ تو پہلے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں آگ لگوا دیتا اور وہ کہتے ہیں میرے گھر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں کہ چھاپا نہ لگے اور اپنے جو پیسے ہیں وہ در سے ٹرابل کر کے کہیں اور بھیج رہا ہوتے ہیں اور یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ محمود اسلم جو اس کا سینئر ہوتا ہے وہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی غیرت جاگ جاتی ہے اور غیرت ایسے جاگتی ہے کہ اور غیرت ایسے جاگتی ہے کہ نیر اجاز اور غیرت ایسے جاگتی ہے کہ فاہد مصطفیٰ نہ چھاپا مارتا ہے جب نیر اجاز کے گھر پہ تو نیر اجاز کے ساتھ تب محمود اسلم بھی ہوتا ہے اس کے گھر پہ تو جب وہ چھاپا مارتا ہے پوری پولیس کو لے کر آیا ہوتا ہے فاہد مصطفیٰ اور کہتا ہے کہ ہاں نے نا تمہارے گھر پہ ہی چھاپا مارنا ہے چھاپا مارنے کا نوٹیس بھی لایا ہوتا ہے تو وہ کیا اس کو یار کہتے ہیں وہ جو کس چیز کا نوٹیس ہوتا ہے گھر کی چیکنگ کا جو بھی ہوتا ہے نا تو وہ نوٹیس اس کو دکھاتا ہے کہ یہ نوٹیس ہے اور نوٹیس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہ شیئر ہے اور اس شیئر کو نا میں لے کر جانے کے لئے آئے ہوں شیئر رکھنا ہی لیگل ہے تو وہ جو نیر اجاز ہے نا وہ اپنے مالکوں کو کہتا ہے کہ اس کو فادمسلوہ کو کہتا ہے کہ تم باہر رکھو میں شیئر ہی بھیج رہا ہوں اب وہ شیئر لے کر آتے ہیں اس نوٹیس کو کہتا ہے کہ جو شیئر لے کر آؤ اور ان کو دے دو جب نوٹیس شیئر لاتے ہیں نا تو نیر اجاز اپنے پاس پسٹل نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نا تم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شیئر کو لے کر جانے آیا ہوں یہ نہیں لکھا کہ شیئر کو زندہ لے کر جانا ہے یا مردہ لے کر جانا ہے اور وہ شیئر کو مارنے لگتا ہے تو وہاں سے نا فادمسلوہ پسٹل نکالتا ہے اور اس کے ماتھے پر رکھتا ہے نیر اجاز کے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے گولی چلائی تو میں یہ کہوں گا کہ حملہ کیا تھا پہلے انہوں نے اور اس کے حملے میں ہم نے مقابلہ کیا اور مقابلے میں یہ مارا گیا تو وہ نیر عجاز جدر سے ڈر جاتا ہے وہ پھر اپنی پسٹل واپس رکھ لیتا ہے اور وہ شیئر کو زندہ ہی لے کر چلے جاتے ہیں اب یہاں سے فاد مصفہ شیئر لے جاتا ہے اور نیر عجاز کو گصہ آیا ہوتا ہے کافی سارا اور اس کے ملازم بھی کھڑے ہوتا ہیں اور بھی بہت سارے لوگ اور وہاں وہ محمود اسلام کا گھلہ پکڑتا ہے اور گھلہ پکڑ اس کو لائک نیچے پھیانک دیتا ہے اور محمود اسلام کا ڈرائیور بھی پاس ہی ہوتا ہے اپنے گاری میں تو محمود اسلام اٹھ کے چپ چاپ اپنی گاری میں بیٹھتے اور چلا جاتا ہے اور راستے میں اس کا ڈرائیور اس کو کہتا ہے کہ نہ سر آپ ٹینچ فکر نہ لیں میں یہ بات فکر نہ کریں بولتا ہے کہ نا جو رانا ہے نا رانا نام ہوتا ہے نایر اجاز کا تو رانا نا اپنی ساری کے ساری جو دولت ہے نا وہ باہر لے کر جا رہا ہے پیسہ باہر لے کر جا رہا ہے اور یہ فلانے جہاز میں لے کر جا رہا ہے اور وہ جہاز اڑنے والا ہے تم اس کو روک لو حفاظ مصطفہ بائک میں جاتا ہے سپیڈ پہ اور وہ لائک وہ ایک بلکل کہتے ہیں نا کیا اس کو اینیمیشن اور ایک بہت ہی عجیب صحیح نکھایا ہوئے وہ فاد مصطفہ اس کے آگے نا لائک وہ جہاز اڑ گیا ہوتا ہے تو لیکن وہ ابھی زیادہ اوپر نہیں اڑا ہوتا ہے بس ابھی ابھی وہ اس نے نا فلائے کیا ہوتا ہے تو فاد مصطفہ بائک پہ ہوتا ہے اور وہ اس کے آگے ایک ٹرک ہوتا ہے ٹرک کے اوپر نا وہ پھٹھے پڑے ہوتے ہیں تو فاد مصطفہ اس ٹرک کا لوگ جو نا وہ لوگ کھینک دیتا ہے پہلے بائک کو یوں اڑاتا ہے اور را کے اس پتہ نہیں وہ کوئی چیز پھینکتا ہے جس سے نا وہ گاری کا لوگ نکل جاتا ہے وہ جو ٹرک ہوتا ہے نا وہ ٹرک کی جو پھٹے نا وہ ایسے یوں نیچے گی جاتے ہیں وہ سلوپ بن جاتی فاد مصطفہ اس کے اوپر سے بائک کو گزارتا ہے اور وہ اوپر بائک ہواوں میں اور وہ لائک ایسے کسیم تھا اور وہ بائک ہواوں میں ہوتی ہے وہاں سے فاد مصطفہ وہ جمپ مار کے بائک کے اوپر وہ جو جہاز کی ٹائر ہوتے ہیں جن جہازوں سے وہ ٹائر لینڈ کرتا ہے یا فلائے کرتا ہے ان جہازوں ان ٹائر کو پکڑ لیتا ہے اور وہ جب ٹائر جب وہ جہاز فلائے کر لیتا ہے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ ٹائر کلوز ہو جاتے ہیں جہاز کے اندر ہی تو وہ جب ٹائر کلوز ہو کے جہاز کے اندر ہی چلا جاتے ہیں تو وہاں سفاد مصطفہ جہاز کے اندر جاتا ہے اور جہاز کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ان کو مارتے جہاز کے اندر ایک پرائیوٹ جہاز تھا تو اس کے اندر صرف اور صرف پیسے ہی ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو مارتا ہے اور وہ جو جہاز کے پائلٹ ہوتے ہیں ان پائلٹ گن نکال کے فادمصفہ کو شوٹ کرتے ہیں ان کو شوٹ کر دیتا ہے دونوں پائلٹس کو بھی مار جاتا جہاز کا آور فلے ہوتا ہے کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے جہاز جو بھی ہے تو وہاں سے فادمصفہ جہاز کی بیک سیٹ سے جہاز کو کھول دیتا ہے اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں جہاز کے وہ پیسے ساڑے نیچے پھینک دیتا ہے اور وہ ساڑے پیسے جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کے اردگرد گرت جاتے ہیں ان پیسوں پر پہلے تو قائد عظم کی نوٹ نہیں ہوتی لیکن جب نوٹ نہیں ہوتا لیکن جب وہ عوام کے پاس جاتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر قائد عظم کا نوٹ آ جاتے ہیں اور وہ ہی پیسے دکھاتے ہیں کہ جب وہ نیار اجاز کی اوپر گرتے ہیں نیار اجاز بھی پریس کانفرنس اس وقت کر رہا ہوتا ہے کہیں گے نا بیٹھا تو وہ جب نیار اجاز کی اوپر گرتے ہیں تو وہ نیار اجاز کی اوپر جب گرتے تو اس کے پاس جو پیسے آتے ہیں ان کے اوپر قائد عظم کا نوٹ نہیں ہوتا تو وہ جو جہاز اب وہ دکھاتے ہیں کہ فاد مصطفیٰ کا سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز ہے نا وہ جہاز کا اوور فلو کہ نا وہ جہاز کسی سمودر میں گر جاتے ہیں اس کے دکھاتے ہیں یہ ہے کہ محمود اسلام کو فون کرتا ہے نیار اجازت کہ مجھے تم لے جاؤ مجھے کسی سیف جگہ پر پہنچاؤ تو اب وہ جو محمود اسلام پولیس کی گھاڑیاں شاڑیاں لے کر جاتا ہے اس کو نیار اجازت کو پکرتا ہے اور اس کو لے کر چلا جاتا ہے اور اس کو تھانے لے آتا ہے تو محمود اسلام تو وہ سیف کہتا ہے کہ یہ تم مجھے کہاں لے آئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے سیف جگہ لے کر جاؤ تو وہ کہتا ہے بھی نہیں ہے اور یہی تمہارا اصلی گھر ہے اب تم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے تو وہ پھر اس کو وہاں دکھاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے دو منٹ بھی تھانے نہیں رکھ سکتے یہ وہ نیار اجازت باتیں کرتے ہیں تو وہاں سے فادمستوہ آتا ہے اور وہ فادمستوہ سے بولتا اب تم نے رہنا ہی تھانے یہ تمہارا لیٹر ہے اور تمہارا مطلب اب ہو چکے ہیں نا لائک تمہیں عمر کے سزا ہوگی ہے جو بھی ہے نا وہ تمہارے خلاب جتنی بھی سارے پکڑے گئے ہیں جو تم نے کوشش کی ہے پیسہ باہر پنچانے کی وہ پیسہ وہ بھی اب سب کے سامنے آگے سب کو پتا چل گیا کہ تم کتنے دودھ میں کتنے دودھ میں دھولے ہوئے جو بھی ہیں تو وہاں سے وہ پھر نیار اجازت کہتا ہے تم لوگ مجھے دو منٹ سے زیادہ آئیس جیل میں نہیں رکھ سکتے یہ وہ بڑی پھڑے مارتے ہیں نا تو فادمستوہ ایک تھپر مارتے ہیں اس کے موہ پہ اور وہاں سے نیار اجازت رہنا شروع کرتا تھا میرے ساتھ کیا ہوگا اور وہ نیار اجازت ہے اس کی ایکٹنگ تو کمال ہے نا بہت مزا آتا ہے وہ ایک فنی سا سین تھا تو وہ رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو پھر جیل میں لے جاتے ہیں اور لاس پہ دکھاتے ہیں کہ فادمستوہ کو ایک تھگمہ ملتا ہے تھگمہ ایمانداری جو بھی تھا وہ تھگمہ ملتا ہے اور فادمستوہ وہ کی پوسٹ کیا اس کو کہتے ہیں جو پوسٹ پوسٹ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے پرموشن ہو جاتی ہے تو پرموشن ہو جاتی ہے فادمستوہ کی اور لاس پہ میرا خان اس کو کہتی ہے کہ وہ ایک رومنٹک سین تھا کہ اب تمہیں تمہاری پرموشن بھی ہو گیا ہے تمہارے پاس نوکری بھی ہے گھر بھی مل گیا سب کچھ ہے تمہارا نام بھی ہے لیکن تم سنگل ہو یہ اتنے پیسے جو تمہیں ملیں یہ پیسے کس کے ساتھ جو بھی ہے ہاں میں سوچ رہا ہوں میں شادی کر لوں پھر اس کے ساتھ اپنی کپل کے ساتھ یہ پیسے ہی ہوچ کر لوں گا تو مائرہ خان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں تو وہاں وہ بس مل جاتے ہیں اور ایک ہیپی اینڈ ہو جاتا ہے اور یہ سٹوری تھی امیدہ آپ لوگوں کو پوری سمجھ بھی آگئے ہوگی اور پوری ہی دیکھئے تو یار کومنٹس میں مجھے بتانا کیسی لگی میری ویڈیو اور میری آپ لوگوں تک سٹوری کو بن جانا کیسا لگا اور اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بل دیے گا اوکے اللہ حافظ تھینک یو